آپ لوگ تو کہتے تھے ایک طرف کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں یہ جالی مینڈیٹ ان کے پاس ہے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ کوئی مفامت نہیں ہو سکتی دوسری طرف آپ ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے تھے کہ یہی مینڈیٹ چور ہیں دوسری طرف جو ہے ان کے ساتھ اب ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں مل کر آگے بڑھنے کی بھی بات ہو رہی ہے یہ اس کو یوں ٹرن کنسیڈر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کے ساتھ ان کو ہم نہیں مانتے ان کا ووٹ چور ہیں یہ مینڈیٹ چور ہیں انہوں نے ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے یہ لوگوں کا حق ہے کہ کس کو حق کے نمائندگی دیں میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے الیکٹڈ ایمینے ہوں اسی کانسیڈونسی سے اور ایک لاکھ پانہ ہزار ووٹ لے کے میں جیتا بیٹھا ہوں جس نے آدھے سے بھی کم موٹ لی ہیں ان کو اٹھا گر کے سمجھ میں بیٹھ دیا فارم فارٹی فائی جو اپلوڈ کیے ہیں وہ سارے کٹنگ ٹیمپرنگ ریکارڈ بیمانی یعنی وہ جو سامنے سر چڑھ کے نظر آئے وہ سب کچھ سب کو پتا ہے اس کا اور رات بارہ بجتا ہے کہ ہم ساری سیٹیں جیتے ہوئے تو چیف الیکشن کمیشنر ملنے کہیں چلا جاتا ہے خاص جگہ پہ واپس آتا ہے اور رات تک نہیں پتا چلا کہاں گیا ہے واپس آتا ہے وہ ریکارڈ رک جاتا ہے ریزیٹ آنا اور رکنے کے بعد وہ سارا ریورس ہو جاتا ہے لیکن آپ کی طرح ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی نا جب آپ نے کہا کہ یہ ایک منڈیٹ چور ہے تو پھر آج ان کے ساتھ کیسے بیٹھے منڈیٹ چور پہلے دن سے تھے تو ان کے ساتھ پھر کیا مجھولی ہے بیٹھے اب اس وقت ایک چیف منسٹر کو ایک پرائم منسٹر سے ملاقات اور ان کے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے فنڈز لینے کے لیے اپنے معاملات بہتری کے لیے اس نے پہلے دن سے کہا تھا دیکھیں نہیں ہمارا تو ان کے حل برداری کی تقریب جو ہے وہ ہٹین نہیں کی تھی نہیں آئے اور ہمارا آج بھی اختلاف ہے لیکن چونکہ ایک سٹنگ چیف منسٹر نے اپنی ورکنگ ریلیشنشپ اس لیے رکھنی ہے کہ تاکہ ان سے فنڈز لے کے آگے عوام کی خدمت کر سکے عوام کو ان کے حقوق دلا سکے فر دیٹ ورپس گورنمنٹ فنکشنریز کے طور پر وہ ملا ہے بٹ ناٹ ایز پی ٹی آئی لیڈر کے طور پر وہ ایک چیف منسٹر کے طور پر ملا ہے اور چیف منسٹر پرائم منسٹر سے مجبوری میں اس لیے ملا ہے کہ ان کے معاملات ہیں نہیں لیکن یہ خان صاحب اس بات کو اپریشیڈ کریں گے مجھے نہیں پتا خان صاحب تک سے یہ بات پہنچیا ہے یا نہیں پہنچیا ان کی فرمیشن سے ہے لیکن دیکھیں آگے برکنگ ریلیشنشپ رکھنا ہے آگے آپ نے چلنا ہے آپ چیف منسٹر ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور آگے آپ نے فنڈز لینے ہیں آپ نے معاملات چلانے ہیں تو آپ اس بات کے آپ بھی حمایت کرتے ہیں جہاں مجبوری ہوتی ہے مہارکنگ ریلیشنشپ آپ کو مجبوری میں رکھنا ہوتا ہے مگر یہ سمجھنا کہ ہم احتجاج چھوڑ دیں گے ہم احتجاج پارلیمان کے اندر بھی کریں گے احتجاج پارلیمان کے باہر بھی کریں گے آپ نے کہا آپ کے پورے نیشنل میڈیا نے کہا رات چار بیلے تک ہم جیتے ہوئے ہیں اور سیڈر چینج کر کے تو اس کو چینج کر دیا اور ہمارا کام ہوتا ہے